بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے نام سے مشاعرے کا ہم آغاز کرتے ہیں وہی مالکہ ہم اس کے کرم پہ ناز کرتے ہیں اور ہم اردو کے مسافر ہیں یہی پہچان ہے اپنی جہاں سے بھی گزرتے ہیں سلیکہ چھوڑ جاتے ہیں موزر خواہ تینوں حضرات آج کا یہ جو مشاعرہ ہے یہ ہم نے محترم ڈاکٹر جمال نیازی صاحب کی یاد میں رکھا ہے ان کو یاد کریں گے جس دوست نے بھی ان کے کچھ کہنا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے مجموعی طور پر ویسے مشاعرہ مطلب نارمل مشاعرہ یہ ہے تو ڈاکٹر اجمن لیازی کا میں تعرف کروا دیتا ہوں ان کی عمر جو ہے پاکستان کی عمر کے برابر ہی بنتی ہے وہ پچھلے مہینے 18 اکتوبر کو ہم سے بچھڑ گئے تھے وہ کالم نگار صحافی وہ آپ کو اس تارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا آپ کی جتنی بھی تصانیف ہیں وہ سب عوام میں مشہور ہوئیں جس میں بے نیازیاں خاکسار پر دنوں نے دو تین اس میں کالم لکھے تھے وہ بھی اس میں شامل ہے اور آپ میاں والی کے علاوہ گورنمنٹ کالج ایف سی کالج میں بھی پرفیسر رہے ہیں تو ہم اب مشہرے کا آغاز کرتے ہیں جس کے لیے ہم حسب روایت ہم دو ناز سے شروع کریں گے جس کے لیے میں نہایت احترام سے جناب مبشر شہزاد صاحب کو دعوت کلام دوں گا آپ کے کتاب حرف مبشر آ چکی ہے تو میں آپ کو دعوت کلام دیتا ہوں کہ آپ اپنے خوبصورت ہم دو ناز پیش رمائیں جناب مبشر شہزاد صاحب جو کے گلاس گست ہیں جی تمام شامعین کو مبشر شہزاد کا محبت بھرا السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام علیکم السلام سلام ورحمت اللہ حضر شہزاد کی اجازت سے جی انشاءت کبھی کبھی وہ خطا پر سزا بھی دے کبھی دیتا ہے اللہ بھی دیتا ہے با 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 سلام علیکم سلام علیکم شکریہ کبھی دیتا ہے اور اپنے پیار کا جلوالی کا بھی دیتا ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم شکریہ جو آگ ہاسد بد میں لگا بھی دیتا ہے وہ اپنے فضل سے قبھی دیتا ہے واہ شبان اللہ 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 خدا کو بلا بی دیتا ہے شبان اللہ شبان اللہ شبان اللہ بی دیتا ہے باہت شبان اللہ روحِ عالم ہے جہانِ جہاں آپ ہیں واجائے تخلی کے کونوں مقام آپ ہیں بے شکل شاہی ظلم کے ترجمہ سید المرسلی خاتم سبحان اللہ 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 واجائے تخلی کے کونوں مقام آپ ہیں سبحان اللہ مائک کھولیں سبحان اللہ 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 زار زار غزل کہہ رہا ہوں کیا شیر کہا ہے بھائی بہت خوبصورہ شیر زار زار غزل کہہ رہا ہوں بہت خوبصورہ اس شیر پر توجہ چاندھا ہے اس زب کے عشقی کی مجھے داد دیجئے داد ہی داد ہے جناب بہت خوبصورہ بہت خوبصورہ بہت خوبصورہ بہت خوبصورہ بہت خوبصورہ بہت خوبصورہ زب کے عشقی کی مجھے داد دیجئے صدمے ہیں بے شمار غزل کہہ رہا ہوں اس کیا سکر ہے اے جانے انتظار اے جانے انتظار تیرے غم رات دن اے جانے انتظار ہم اس رہا ہے بھائی غم رات دن آنکھیں ہیں اشتبار بہت اچھے اشار مفتار پیش کرتا ہوں ساجد کرش ماں سازیے علفت نہ پوچھئے ساجد کرش ساجد کرش ماں سازیے علفت نہ پوچھئے سینہ ہے داغدار غزل غل کہہ رہا ہے بہت سو ساجد کرش ماں سازیے علفت نہ پوچھئے سینہ ہے داغدار غزل کہہ رہا ہوں میں بہت ساجد کرش ماں سازیے سینہ ہے داغدار غزل کہہ رہا ہوں میں شکریہ بہت سانساہ ایک پرسنل سوال ہے آپ نے بچپن سے گانا کیوں نہیں شروع کیا ہم شروع کر لیں گے امیدی صاحب اتنا اچھا یہ دو لوگ اتنا پیارا گاتے ہیں امیدی صاحب تو خیر ہے امیدی صاحب ہے ان کا تو جواب نہیں ہے نہیں آپ کی بھی اس میں وہ جو کوئی مانا 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 ہے یہ آپ کی ذرا نوازی ہے شکریہ بہت سارے کو آبے بڑھاتے ہیں بہت سارے کو آبے بڑھاتے ہیں یہ اچھی بات نہیں آپ نے جو رہتے تو دبائی میں ہیں دل ان کا انڈیا میں دھڑکتا ہے حضرابہ دکن میں دھڑکتا ہے تو میری مراد ہے جناب عبدالباسط انبر صاحب سے کہ اپنا کلام پیش کریں جناب عبدالباسط انبر صاحب انمیوٹ کر لیجئے پلیز اسلام علیکم بہت سارے کو آبے بہت سارے کو آبے بڑھاتے ہیں جی ارشاد بہت سارے کو آبے بہت سارے کو آبے بڑھاتے ہیں چھوٹی شائری سوچتا رہے گیا لب سب کھو گئے سوچتا رہے گیا کہ پوچھتا کیوں لگے ہر گھڑی بے وجہ آشکیوں پہنچتا رہے گیا نظمہ عرض کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں کہے جو دل میرا اس کی بھی کیوں نہ بات سنوں کہے جو دل میرا اس کی بھی کیوں نہ بات سنوں سنا خدا وہاں بستا ہے کیوں نہ دل بہت خوبہ 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 یہ تاثب ہے کیوں دلازاری بہار بن کے خضاؤں کی اور کیوں نہ بڑھوں کھلاوں پیار کے وہ پھول جو صدا مہکیں گلاب بن کے دلوں کے چمن میں کیوں نہ سجوں میری زمین میرا ملک ہے عزیز مجھے ہر ایک رنگ و نسل کے دلوں میں پیار جڑوں ایک دل میرا ملک ہے عزیز مجھے ہر ایک رنگ و نسل کے دلوں میں پیار جڑوں کہے جو دل میرا اس کی بھی کیوں نہ بات سنوں سنا خدا وہاں بستا ہے کیوں دل کو چنوں خدا کرے کہ میرا علم دور تک پہنچے خدا کرے کہ میرا علم دور تک پہنچے کسی کے کام وہ آئے میں دل سے جب بھی لکھوں شکریہ بھائی وہ آئے میں دل سے جب بھی لکھوں کچھ ایسے کام بھی میں اس جہاں میں کر گزروں کہ بن کے چاند ستاروں کی کہے کشاں میں رہوں ہر ایک دل میں محبت ہے آج سہمی ہوئی میں اعتماد بھروسا یقین و ہمت دوں کہے جو دل میرا اس کی بھی کیوں نہ بات سنوں وہاں خدا وہاں بستا ہے کیوں نہ دل کو چنوں آخری کا دلوں کی بات تو انور خدا ہی خود جانے دلوں کی بات تو انور خدا ہی خود جانے نظر نظر سے جو مل جائے میں نظر سے پڑھوں بہت اچھا تو دل میرا اس کی بھی کیوں نہ بات سنوں سنا خدا وہاں بستا ہے کیوں نہ دل کو چنوں جناب عبدالباسر تنور ساہد دبائی سے تو اب ہم کیوں نہ ٹیپو سلطان کے شہر کی طرف چلیں میری مراد محصور سے ہے جہاں پہ آئیشہ چاند صاحبہ سیج فرستی ہیں میری ان سے رخواست ہے کہ اپنا وہ ٹیلی فون بھی انمیوٹ کریں اور اپنا کلام بھی سنائیں محترم آئیشہ چاند صاحبہ یہ آئیشہ چاند ہی نہیں ہے ہیلو ہم مشاہرے کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے درمیان ایک ایسے شاعر موجود ہیں جن کا دل جواں ہے رہتے وہ لندن میں ہیں لیکن ایک ان کا پاؤں فرانس میں ہوتا ہے ایک یرمنی میں ہوتا ہے میری مراد جناب شایق نصیر پولیس صاحب سے ہے آپ کی دو کتابیں مندر ایام پہ آ چکی ہیں اچھا بختہ شاعری کرتے ہیں تو میری درخواست ہے محترم شایق نصیر پولیس صاحب سے کہ وہ اپنا کلام سنائیں گے شایق نصیر پولیس صاحب یہ کہ صاحب شایق صاحب شایق نصیر پوری صاحب پتہ نہیں ان کا یہ وہ چلو پھر ان کو بعد میں لے لیتے ہیں نماز کا چلے گئے چلے گئے اب وہاں سے پھر ہم جرمانی آتے ہیں یہاں پہ ہمارے ایک بہت اچھے شاعر جناب عباد صاحب جلیل عباد صاحب ہیں جو کافی دیر سے جرمی میں مقیم ہیں آپ کی دو کتابیں مندر آم پہ آ چکی ہیں اچھی شاعری کرتے ہیں آواز بھی اچھی ہے میری درخواست ہے محترم جناب عبدالجیل عباد صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں محترم عبدالجیل عباد صاحب جی جی اسلام علیکم اجازت ہے صدر صاحب جی ارشاد بین کہے پڑھ لے جو میری آنکھ کی تحریر ہو بین کہے پڑھ لے جو میری آنکھ کی تحریر ہو موشنی مل جائے میرے خواب کی تابید کیا کہیے واہ 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 اچھا موشنی محترم مطلع ہے میرے خواب کی تابید ہو میرے ویرانے میں آ جائے جو میرا خوش خرام تیرے ویرانے میں آ جائے جو میرا خوش خرام رنگ مل جائے میری بے رنگ سی تصدیر ہر قدم پر ایک نئے زندان کا ہے سامنا اور قدم پر ایک نئے زندان کا ہے سامنا توڑ دے کوئی تو آکے حلقہ زنجیر کو واہ 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 توڑ دے کوئی تو آکے حلقہ زنجیر کو توڑنا پایا تھاک کے بارش گولیوں کی ہو گئی اڑنا پایا تھاک کے بارش گولیوں کی ہو گئی خواہش پرواز میں یہ کیا دیا نخشیر کو خواہش پرواز میں یہ کیا دیا نخشیر کو حلقہ یارہ میں ہے ہر پھول کی خوشبو الگ خلقہ یارہ میں ہے ہر پھول کی خوشبو الگ رکھتی ہے پردیس میں زندہ دلے دلگیر کو رکھتی ہے پردیس میں زندہ دلگیر کو بند کہے پڑھ لے جو میری آنکھ کی تحریر کو روشنی مل جائے میرے خواب کی کابی کو واہ واہ اچھا گیا مجھے لیل چاپ ایک غزل آسنا ساں اس لیل چاپ جرمی کا واپس آگے آگے نہیں جی جی کبھی پیڑوں پر لکھے نام سے واہ واہ کبھی یادوں کے دروبام سے کبھی پیڑوں پر لکھے نام سے کبھی یادوں کے درو بام سے ذرا پوچھنا کہ کدھر گئے وہ جیتے تھے تیرے نام سے با 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 کبھی پیڑوں پر لکھے نام سے کبھی یادوں کے درو بام سے ذرا پوچھنا کہ کدھر گئے وہ جو جیتے تھے تیرے نام سے وہ جو شہر میں وہ جو شہر میں بدنام سے وہ جو پیتے تھے لب جام سے وہی دور دیس میں جاب سے ملی ہجرتیں تو پتا چلا لگانے کی کیا سزا کہ خود کلامی میرا جنوع اسٹر ہجر کی صبح و شام سے با 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 했는데 ملی ہجرتیں تو پتا چلا کہ ہے دل لگانے کی کیا سزا کرے خود کلامی میرا جنوب کیسے بولتے روحِ حسن کے وہ گلاب سے وہ شراب سے کیسے بولتے روحِ حسن کے وہ گلاب سے وہ شراب سے تیری خوش ادا کے وہ گام سے تیرے مہکے مہکے کیا کہیے وہ سجاہ کے آنکھ میں خواب سب کسی دور دیس میں جا بسے وہ سجاہ کے آنکھ میں خواب سب کسی دور دیس میں جا بسے اب وہ کرتے رہتے ہیں شایدی تیرے نام کے الہم سے کیا کہنے بہت سجاہ کے کسی دور دیس میں جا بسے اب کرتے رہتے ہیں وہ شایدی تیرے نام کے الہم سے کیا عجیب تھی وہ محبتیں وہ رفاقتیں وہ شرارتیں کیا جنوم میں پھرتے ایام تھے چلتے سانس تھے تیرے نام سے کیا عجیب تھی وہ رفاقتیں وہ شرارتیں کیا جنوم میں پھرتے ایام تھے چلتے سانس تھے تیرے نام سے کیا بات چھوٹے رابطے تو کبھی نہیں چھوٹے رابطے تو کبھی نہیں پر ان سے جا کے ملے نہیں یہ جو یار ہیں گم نام سے براتے رہتے ہیں الزام سے یہ جو یار ہیں جو نام سے رہتے ہیں الزام سے کبھی پیڑوں پر لکھے نام سے کبھی یادوں کے دروبان سے ذرا پوچھنا کہ کدھر گئے جو جیتے تھے تیرے نام سے بہت اچھو بہت خوبصورت جلیل عباد صاحب دل کچھ کر دیا آپ نے شائق صاحب آگئے ہیں لیکن اس سے پہلے میں محترمہ صدر صاحب اجاز چاہوں گا اس بات کی کہ میں ایک غزل ڈاکٹر جن کی یاد میں مشہرہ ذہن میں رکھا ہوا ہے ان کی یہ غزل پیش کرنا چاہ رہوں گا اجازت دے تو جی شکریہ یہ کلام ہے جناب بے محترم ڈاکٹر عزمالیازی صاحب کا میں وہ پیش کر دیتا ہوں جی ایک شخص جزیرا رازوں کا ایک شخص جزیرا رازوں کا اور ہم اس میں سب رہتے ہیں ایک گھر ہے ایک گھر ہے یانکھوں کا ایک یانکھیں دریا یانکھوں کا ہر منظر اس میں ڈوب گیا کیا بات ایک چہرہ سہرہ چہروں کا اور ہم سب اس میں رہتے ہیں ایک خواب خزانہ نیدوں کا ایک خواب خزانہ نیدوں کا وہ ہم سب نے برباد کیا ایک نید خرابہ خوابوں کا اور ہم سب اس میں رہتے ہیں اور ان کا شہر ہے ایک لمحالاک زمانوں کا ایک لمحالاک زمانوں کا وہ مسکن ہے دیوانوں کا ایک اہد بکھرتے لمحوں کا اور ہم سب اس میں رہتے ہیں اور ہم سب اس میں رہتے ہیں اور ہم سب اس میں رہتے ہیں واہ 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 ایک رہتے ہیں واقعی شہر ہے ایک رست قابل لگو رہا شہر ایک رستہ اس کے شہروں کا ایک رستہ اس کے شہروں کا ہم سب اس کی دول میں دول ہوئے واہ 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 ایک رستہ اس کے شہروں کا ہم سب اس کی دول میں دول ہوئے ایک شہر اس کی امیدوں کا اور ہم سب اس میں رہتے ہیں واہ 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 بہت خوب بہت خوب ہم سب اس میں رہتے ہیں شکریہ بہت خوب میرے ان سے بڑے طبقات تھے جب یہ ٹی وی کے اوپر خبر چاہ رہی تھی پٹی چاہ رہی تھی کہ وہ دنیا میں نہیں رہے تو میں نے ایسا محسوس کیا جیسے لاہور میں میرا کوئی میں رہا ہو لاہور ویران ہو گیا ہو میں وہیں جا کے ٹھر تھا اللہ محفظ فرمائے بار بار مشہرے ہم مشہرے کو آگے بڑھاتے ہیں میری ریکویسٹ سنیں سر سر میری ریکویسٹ ہے یہ بار بار لنک کٹ رہا ہے اگر مجھے موقع دے دیں مجھے پڑھا دیں پھر ایسا نہ ہو کہ یہ رابطہ منپتہ نہ ہو جائے ایک کون صاحب ہے یہ ریاض ندیم نیازی اچھا اچھا جی جی ٹھیک ہے میں اب کا میں نکال لیتا ہوں بار بار اچھا میں ہمارے ساتھ ایک ایسے شائر موجود ہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے ریاض ندیم نیازی ان کا نام ہے آپ کو صداقی آوارڈ سے بھی دو دفعہ نوازا گیا ہے ما شہر اللہ ایک دفعہ دوزار پندرہ میں اور ایک دفعہ دوزار انیس میں آپ کے دس مجموعہ کلام اب تک مندر آم پہ آ چکے ہیں اس میں حمدیہ مجموعہ ہے ناتوں کا مجموعہ ہے غزلوں کے دو مجموعہ ہیں اور منابت جو سلام وغیرہ ہوتا ہے اس کے دو مجموعہ ہیں ان کا ایک شہر ہے دیا جلا کے اگر راہ گزر میں رکھا جائے دیا جلا کے وغیرہ گزر میں رکھا جائے تو پھر ہوا کو بھی پہم نظر میں رکھا جائے رکھا جائے میری درخواست ہے ان کا مقام تو بہت دیر میں تھا لیکن ان کو جلدی ہے اور ان کا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے تو میری درخواست ہے محترم ریاض ندیم نیازی صاحب سے کہ وہ جب تک ان کا انٹرنیٹ چلتا رہے ہیں ہمارے ساتھ جوڑے رہیں جب مجبوری ہو جائے تو پھر مجبوری ہے محترم ریاض ندیم صاحب بہت دیر میں جزاک اللہ پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دوں گا کہ محترم ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب کے عزاز میں آپ نے یہ نشست رکھی ہے وہ بہت بڑا نام تھے اگری دنیا میں واقعی آپ نے کہا کہ آپ نے ٹیلی فون کیا تو ایسے لگا کہ جیسے لاہور میں ہمارا کوئی نہیں رہا بہت محبت کرتے تھے بہت شفیق انسان تھے ہمارا ان کے استحاد بہت دیرینہ سالک تھا اور ہر کالم میں تقریباً جب بھی ہم لاہور جاتے کسی تقریب میں ہمارا ہماری شمولیت ہوتی تو اس کا ذکر ضرور اپنے کالم میں کیا کرتے تھے ان کے لیے چند اشارت کہے ہیں وہ کارائین کی نظر کروں گا آپ کی اجازت سے صدر مشارع کی اجازت سے جی ارشاد عطا ہو سچے صحافیوں میں تھے بچے صحافیوں میں تھے وہ افضل چلے گئے چلے گئے تھے شائروں میں عالی و اکمل چلے گئے کیا کرتے تھے راجے کیا کرتے ہیں زندہ صدا رہیں گے سخن کے دیار میں سخن کے دیار میں آتا نہیں یقین کہ عجمل چلے گئے بچے چلے گئے دیکھئے کہ دنیا کو دے گئے وہ علم و عدب کی زو علم و عدب کی زو کیسے کہوں کہ پیکرے اسفل چلے گئے چلے گئے بچے 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 ہمیں آج بھی حدیت اکر ایک کیفیت بیان پی ہے بھئی بچے شاہد یہ تحسین پیش فرمایا آپ نے ماشاءاللہ کہنے کو اس جہاں سے مکمل چلے گئے کہنے کو اس جہاں سے مکمل چلے گئے شرعت محلہ شرعت کو منزل مقصود مل گئی آدھان ہاتھوں کو ململ چلے گئے نیازی سے ان کو تھا دیکھر اپنی دوتوں کا حسین پھل چلے گا کیا کہنا کیا بات دیکھئے کہ اب نخل سایہ دار کہاں مل سکے گا یار اب نخل سایہ دار کہاں مل سکے گا یار جو سر پہ تھے بادل چلے گا ملاقات کا صرف ملاقات کیلئے گئے تو ملنے سے منع کر دیا لیکن فون پر ان سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کو دیکھنے کیلئے آیا ہوں آپ ایک منٹی اجازت دیں میں نے آپ کو دیکھنا ہے اور آپ سے مل کر واپس چلے جانا ہے آپ سے کچھ نہیں کہنا تو انہوں نے اجازت مرمت فرمائی ان کے کمرے میں جانے کا موقع ملا اسی لمحے کو اس شیر میں سمویا ہے آپ دیکھئے بخشا مجھے ملاقات کا شرف بخشا مجھے ندیم ملاقات کا شرف انمول دے کے مجھ کو وہ ایک پل چلے گا کیا بات ہے کیوں گزل کے یہ ارشاد جن سے نایاب کو نسبت نہیں بازار کے ساتھ جن سے نایاب نسبت نہیں بازار کے ساتھ شہر ہے یوسف کے خریدار کے ساتھ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے گھر دی اندر اچ گھر دی اندر اچ جن سے نایاب کو نسبت نہیں بازار کے ساتھ شہر کا شہر ہے یوسف کے خریدار کے ساتھ بہت 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 ب لیکن ہو بھی جاتی ہے کبھی صبحوں کے آثار کے ساتھ آثار کے ساتھ بہت اچھا ہے بابا بہت اچھا ہے بابا آپ بہت شکریہ پھر دیکھئے رہا کرتے ہیں ہر ایک اہد میں تازہ ہم لوگ رہا کرتے ہیں ہر ایک اہد میں تازہ ہم لوگ رب اپنا ہے پرانا رسن دار کے ساتھ بابا جب سے معلوم ہوا ہے کہ زمانہ تم ہو جب سے معلوم ہوا ہے کہ زمانہ تم ہو دل دھڑکتا ہے میرا وقت کی رفتار کے ساتھ بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت شکریہ جب سے معلوم ہوا ہے کہ زمانہ تم ہو دل دھڑکتا ہے میرا وقت کی رفتار کے ساتھ رفتار کے ساتھ بہت شکریہ جس کی نہیں ہوتی کسی سے بھی یہاں دشمنی جس کی نہیں ہوتی کسی سے بھی یہاں کسی سے بھی یہاں لوگ اس کو بھی لگا دیتے ہیں دیوار کے ساتھ لوگ اس کو بھی لگا دیتے ہیں دیوار کے ساتھ وقت میں تو نفرت نہ ملاؤ یارو وقت میں تو نفرت نہ ملاؤ یارو تم سیاست نہ کرو پیار میں دلدار کے ساتھ دلدار کے ساتھ اور شیر بیکیں کہ سچ کو جھوٹ اور کبھی جھوٹ کو سچ لکھتا ہوں سچ کو جھوٹ اور کبھی جھوٹ کو سچ لکھتا ہوں جوہاں 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 جذبات کو لفظوں میں ندیم جوہاں جوہاں جذبات کو لفظوں میں ندیم لفظوں میں ندیم دل بھی رکھ دیتا ہوں کاغذ پہ میں اشعار کے ساتھ بہت خاصے بہت خالق بہت خاصے بہت خاصے بہت خاصے شکریہ جے تھے جناب ریاض ندیم لعازی صاحب ڈپراہ جمال لعازی صاحب کے قلیبی دوست تو اب ہم فوری طور پر پکل رہتے ہیں ان کو پھر دوبارہ شائق نصیرپوری صاحب کو کہیں پھر نہ وہ کسی اور ملک میں چلے جائے نصیرپوری صاحب السلام علیکم بڑی دبردت سوٹ ہوئے شکریہ شدر صاحبہ کی اجازت سے چیر شاہد ارض کیا کہ خسنی یوسف کی مجھے وہ راز دانی دے گیا اچھا واہ 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 کیا مسرہ خسنی یوسف کی مجھے وہ راز دانی دے گیا دانی دے گیا خوشک تھی میری زبان زمزم کا پانی دے گیا واہ 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 دو زمانے ملے گی اس کو ذرا کریں فرمائیے جی اچھا یوسف کی مجھے وہ راز دانی دے گیا خوشک تھی میری زبان زمزم کا پانی دے گیا واہ واہ اور وہ فقط آنکھوں تھے ہی کرتا تھا باتیں پیار کی واہ وہ فقط آنکھوں تھے ہی کرتا تھا باتیں پیار کی آج وہ اپنی زبان سے ایک کہانی دے گیا واہ 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 بہت خوب جی شکریہ چل گیا جادو کوئی تو جم گیا دریار وہاں چل گیا جادو کوئی تو جم گیا دریار وہاں آپ کو ایک پھونک سے ہی وہ روانی دے گیا اور کوہ سے اترا تھا وہ لے کر صحیفہ عشق کا واہ اچھا کیا بات کیا بات کوہ سے اترا تھا وہ لے کر صحیفہ عشق کا عشق کا پھر زمین والوں کو خرف آسمانی دے گیا بہت خوب ہے کیا کہ یہ پھر زمین والوں کو خرف آسمانی دے گیا یہ شکریہ اور آنا جانا اس کا میرے باغ میں رہتا ہی تھا آنا جانا اس کا میرے باغ میں رہتا ہی تھا پیڑ پھل لاتے گئے جن کو وہ پانی دے گیا بہت خوب ہے کیا کہی ہے بہت خوب ہے بہت خوب ہے وہ صلیقے سے کہا گیا چیرے بکرہ تمہارا پھر جی شکریہ میں پیش کرتا ہوں آنا جانا اس کا میرے باغ میں رہتا ہی تھا پیڑا کھل لاتے گئے جن کو وہ پانی دے گیا بہت خوب ہے اور خواب میں بھی اب کبھی آیا نہیں وہ دید کو خواب میں بھی اب کبھی آیا نہیں وہ دید کو دردہ اپنے ہجر کا وہ جاویدانی دے گیا دردہ اپنے ہجر کا وہ جاویدانی دے گیا یہ شیر اور مکتاب تب کی نظر کہ میرا ماتھا چوم کر ہی کر گیا احسافت ہوں میرا ماتھا چوم کر ہی کر گیا احسافت ہوں اس بھڑا پہ میں مجھے شایق جوانی دے گیا اس کا مقرر فرمائیے دردہ ساجر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے نوجوان شائر تو میں نے کہا دے جوانی کا ذکر کھائی دوں یہ مقرر فرما دیجی جی جی میں پیش کرتا ہوں کہ میرا ماتھا چوم کر ہی کر گیا احسافت ہوں اس بھڑا پہ میں مجھے شایق جوانی دے گیا اور حسن یوسف کی مجھے وہ رازدانی دے گیا پشک تھی میری زبان زمزم کا پانی دے گیا ہمارے شکریہ یہ تھے جناب شایق نصیرپوری صاحب انگلین سے میرا خیال ہے کہ جتنے لوگ شائر یہاں موجود ہیں وہ نہیں کہہ سہتے کہ آپ کا دل جوانی ہے اب ہم چلتے ہیں انگلین سے چلتے ہیں ہم کنیڈا کی طرف جہاں جہاں پہ ہمارے ناہائی جی جی میں چاہتی ہوں کہ میں پہلوں میں مصرور صغرہ بول رہی ہوں اچھا اچھا میں آپ کا فیر وہ نکالوں آپ کا طرف ہمارے سارے بکٹر مصرور صغرہ صحبہ ہیں جن کا تعلق اللہ آباد یوپی سے ہے اب کالج میں لکشار ہیں شاری دو در دو سے کر رہی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ بڑے کمال سے میں نے بھی راز وانہ کیا بڑے کمال سے میں نے بھی راز وانہ کیا بڑا نفیس صلی کا شوہر وہ بھی تھا بڑا نفیس صلی کا شوہر بڑا نفیس صلی کا شوہر اللہ آباد سمات برمائے ای غزل آپ کی مفدد سماتوں کی نظر جی ارشاد بڑا نم سے بڑا نم سے جی پوشت کرتی ہوں جی سکریہ مطلع کا شیر ہے جی ارشاد شاہر 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 موسیقی 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 آمین آمین اب کو ہی خاہ آؤ دیکھیں کہ پون چن چن کے وصل کو دے آؤ کہ پون چن چن کے وصل کو دے آؤ باہ پون چن چن کے وصل کو دے آؤ پون چن چن کے وصل کتے آؤ میری قسمت میں خواہران ہے تو اچھا ہے بہت اچھا ہے بابا میری قسمت میں خواہران ہے دل کے سہرہ وقت شب مسرو دل کے سہرہ وقت شب مسرو کوئی تو جانسا اچھا ہے بابا 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 شاہخ گل پر دیکھا رہا ہے بابا بابا شکریہ بابا میں آپ کی مقدس سماتوں کی نظر کرنا چاہتی ہیں کہ لفظ در لفظ راز کنہا ہے لفظ در لفظ راز کنہا ہے ہم تمنا کا ایک بندہ ہیں اور کیوں ہساتے ہو ان کو اے لوگوں کیوں ہساتے ہو ان کو اے لوگوں جو داتی کا ایک انواں ہے ہم کو مشکل ہے بس یہی مشکل ہم کو مشکل ہے بس یہی مشکل ہم تمہارے لیے ہی آسا ہیں ہم تمہارے لیے ہی آسا ہیں اور چاند کو چاہتے ہیں گھر لانا چاند کو چاہتے ہیں گھر لانا لوگ اس گاؤں کے بھی نادہ ہیں واہ واہ ایک مدت سے بچ ففت ہے مگر ایک مدت سے بچ ففت ہے مگر کیوں تو کہنے کو ہم دیتا ہے کہنے کو ہم دیتا ہے اور لوگ تو بس گئے ہیں آ کے مگر لوگ تو بس گئے ہیں آ کے مگر کچھ مکا آج بھی کو گیرہ ہیں اب پرندے نہ آئیں کے واپس اب پرندے نہ آئیں کے واپس بے سبب شاہ و گل پریشاں ہیں بے سبب شاہ و گل پریشاں ہیں واہ واہ بہت اچھا ہے آپ ہی خوش نزاج کتنے رہے آپ ہی خوش نزاج کتنے رہے آپ کیوں بے رسی پہہرہ ہیں آپ کیوں بے رسی پہہرہ ہیں ان کو تکلیف ہے کوئی مسئل ان کو تکلیف ہے کوئی مسئل کہے دوستوں کے بے جان کہے دوستوں کے بے جان شکریہ بہت 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 خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا ہے دیو چی ڈاکٹر مسرو صورت صاحبہ علاباس سے اب ہم علاباس سے چلتے ہیں کینیڈا میں جہاں ہمارے نہایت محترم دوست حمید حمید حمیدی صاحب نیاغ رفال کے سائے سے کافی دیر سے منتظر ہیں تو میری ان سے درخواست ہے ان کا ترنم بہت اچھا ہے یہ ہے ترنم جو وہ پیش کریں گے میرا تو ویسی تریف کر دیتی آپ لوگ یہ جزا کر لہیے ایک ڈاکٹر میشر صاحب کمیوٹ کر دیں کیونکہ کافی لگتا ہے کچن میں برطند ہو جا رہے ہیں تو میوزک ساتھ نہ مل جائے آڈیو کے ہو گئے جی میں محترمہ صدر صاحبہ کی اجازت سے ایک نظم کوشش کرتا ہوں کوشش کروں گا ترنم آج گلہ میرا کافی گڑبر ہے لیکن پھر بھی ٹرائی کرتا اس کا عنوان ہے نظم کا عنوان ہے خط چاند کے کرن بچھ جاتی دھیرے دھیرے چاند کے کرن بچھ جاتی دھیرے دھیرے دل میں ارمان جگہ جاتی ساڑے 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 میوٹ کر دو کون ہے ہو گئے چاند کے کرن پچھ جاتی تھی دھیرے دھیرے دل میں ارمان جگہ جاتی تھی ہولے ہولے ساڑے ہولے ساڑے 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 بہت اچھا جاتی تھی کومل کومل تھی گھٹائیں بھی چورالاتی کسی کھا کا جل رنگ جب کون سے کزا کے یوں بکھر جاتے تھے دل کے رنگوں سے کوئی رنگ ملا جاتے تھے بہتے جھرنے تھے سناتے ہوئے انجان سے گیت ایسے جھرنوں کے زبان سمجھے کسی میت کے میت کافلے خوشبو کے رنگوں کی وہ باراتیں بھی بہتے مہکے ہوئے کلیوں کی وہ سوغاتیں بھی بہتے مہکے ہوئے گد گدہ جاتی دلوں کو تھی وہ کوئل کی صدا بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں دل شکستہ پہ کیے جاتی تھی کچھ چوٹ زرہ موسیقی بہتے ہیں موسیقی بہتے ہیں وہ گزرا جو رفاقت کا سکر ہے سبھی کچھ وہاں موجود مگر تو ہی نہیں کیا کہنے ہے سبھی کچھ وہاں موجود مگر تو ہی نہیں مگر تو ہی نہیں زندگی نام کو ہے زندہ وہاں کو کو ہی نہیں چاہ بات چاہنے والے کیوں الفچ کی دگر بھول گئے اہدو پہمان نبھانے کا خنر بھول گئے چاند بے نور ہے چاند بے نور ہے چاند بے نور ہے سونی گلیوں میں سرے شان ڈھلکتے سائے سونی گلیوں میں سرے شان ڈھلکتے سائے سونی گلیوں میں سر پہ تختی ہے کی وادوں سے ہوا بہن کرے سونی گلیوں میں سر پہ تختی ہے کی وادوں سے ہوا بہن کرے اور آخری شہر ہے دن گزرتا ہے کہاں شام کہاں ہوتی ہے دن گزرتا ہے کہاں شام کہاں ہوتی ہے ایک دیا جلتا ہے جبراء چاہوٹا ہے اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا گیت میں نے پہلی دفاع گیت لکھا ہے ضرور ضرور تو وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں بڑا سخصہ ہے جزا تا اللہ چاندنی 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 میرا چاند جانی کہا میرا چاند چاند کیسے کہوں کسے کہوں خویا کہا میرا چاند چاند کہاں میرا چاند جانے کہاں میرا چاند رات اندھیری رات اندھیری رات اندھیری ہی ہے گمسم بیٹھا کونے میں ہے آہیں بھرتا چاند واہ واہ کیا گیتا رات اندھیری رات اندھیری رات اندھیری ہے گمسم بیٹھا کونے میں ہے آہیں بھرتا چاند واہ 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 چاندنی 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 میرا چاند واہ 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 آنکھوں کی میری تھندک میری دل کا دل کا آہ واہ 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 باہ واہ چاند نی چاند نی چاند نی چاند نی میرا چاند چاند نی چاند نی چاند نی میرا چاند واہ 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 کیا کہنے بہت چک ریا یہ تھا جناب حمید امیدی صاحب بہت خوبصورت گیت آپ نے پیش کیا اس سے پہلے کے مشارع کو آگے لے جائیں میں نے درخواست کی تھی جناب ڈاکٹر ایجمن نی عزی صاحب کے بیٹے سے وہ تشریف لائیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آ چکے ہیں تصویر نہیں ان کے آ رہی ہے اگر وہ ہی ہیں تو وہ کچھ ان کی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ بتا سکیں تھوڑا بہترم سلمان نی عزی صاحب سلمان نی عزی صاحب آپ وہیں ہیں جو لکھا رہا ہے یا کوئی اور ہیں سلمان نے نہیں ان کا کھلا تو ہو گیا لیکن جو لو ٹھیک ہے اب مشارع آگے بڑھاتے ہیں اگر وہ پھر دوبارہ ان سے کر لیتے ہیں کیونکہ اور تو کوئی نہیں سلمان نام کا نہیں تھا انہی کے بیٹے کا نام ہے سلمان نی عزی اگر وہ آواز سن رہے ہیں تو وہ سامنے آ جائیں ہمارے ساتھ اب ہم کینیڈا سے چلتے ہیں بھارت میں جہاں پہ ہمارے ساتھ ایک خوبصورت لبو لہجہ کی شائرہ موجود ہیں میری مران نگار آرہ صاحبہ سے ہے اب ویسٹ بنگال کلکتہ سے ان کا تعلق ہے آپ کو جو شائر یہ وراست میں ملی ہے ان کے والد صاحب مشہور شائر تھے اثرار اور ایمان صاحب ان کے والد کا نام ہے آپ کو کئی بار بھی مل چکے ہیں میری گزارش ہے محترمہ نگار آرہ صاحبہ سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں محترمہ نگار آرہ صاحبہ جی اسلام علیکم صاحبہ کی جازت سے میں اپنا کلام پیش کرتی ہوں جی میری نینو کے چھوٹے سے اس جہان میں ہے تو میری نینو کے چھوٹے سے اس جہان میں ہے تو میری نینو کے چھوٹے سے اس جہان میں ہے تیری جگہ تیری جگہ میرے پلکوں کے سائمانی میں ہے خیال ایسا کے کھل کر میں تجھ سے بات کروں خیال ایسا کے کھل کر میں تجھ سے بات کروں خیال ایسا کے کھل کر میں تجھ سے بات کروں خیال ایسا کے کھل کروں خیال ایسا کے کھل کریں میں اپنی آنکھوں کی بے چینیاں سمجھتی ہوں سو نہر خاب کا پنچھی ابھی اورانی میں ہے نہر خاب کا پنچھی ابھی اورانی میں ہے اور شیر سماعت فرمائے دیکھائی پیرتی ہوں جس تسی کو پیار کی چیتھی دیکھائی پیرتی ہوں جس تسی کو پیار کی چیتھی جو اس نے لکھا ہے جو اس نے لکھا ہے وہ عجی نبی زبانی میں ہے جو اس نے لکھا ہے وہ عجی نبی زبانی میں ہے اور اب انہی محبتوں کے ساتھ مقتام لحظہ کیجئے میرے خیال کے کھرکی میں روشنی ہے نگار میرے خیال کے کھرکی میں روشنی ہے نگار ضرورے کوئی مکی دل کے اسے مکان میں ہے ضرورے کوئی مکی دل کے اسے مکان میں ہے تو میرے نینوں کے چھوٹے سے اسے جہانے میں ہے شکریہ بہت اچھا واہ بہو روشنی ہے بہو شکریہ یکی مرہت کرم نگارہ عارض صاحب کھلکتہ سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر حجمع علی خان صاحب کا ایک شعر ہے کہ بکھرتی خاک میں کوئی خزانہ ڈونڈتی ہے بکھرتی خاک میں کوئی خزانہ ڈونڈتی ہے فقیحاری زمین اپنا زمانہ ڈونڈتی ہے ہمارے اگلے شاعر ہیں انگلنڈ میں مقیم ہیں لندن میں آپ اس کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں پانچ کتاب مندر ارام پہ آ چکی ہیں ماشاءاللہ شاعری کی ہر فن کو وہ سمجھتے ہیں نئے دکھنے والے کوئی مرض بھی کرتے رہتے ہیں میری مراد ہے ڈاکٹر سارکنو باجوا صاحب سے ماشاءاللہ مطلب ڈاکٹر سارکنو باجوا صاحب خوشاندی ڈاکٹر صاحب خوشاندی السلام علیکم ورحمت اللہ تعریف کا بہت شکریہ صدر صاحب کی اجازت سے ایک غزل پیشی خدمت ہے صدر صاحب کی اجازت سے صدر صاحب کی اجازت سے صدر صاحب ہے آج مطلب صدر صاحب جی ایک شاعت پورا لیٹ جو کہتا تو معذرت خواہم جی جی کوئی بات نہیں لیٹ آیا درست آیا اس کی یہ ہے کہ بات سننا بھی ہماری جو گوارہ کرتے آہا ہا وہ کیا کہنا سننا بھی ہماری جو گوارہ کرتے کیسے ممکن تھا کہ وہ ہم سے کنارہ کرتے بات سننا بھی ہماری جو گوارہ کرتے کیسے ممکن تھا کہ وہ ہم سے کنارہ کرتے رات گزری ہے اب آئی ہے سہر ہونے کو رات گزری ہے اب آئی ہے سہر ہونے کو پیارگر ہوتا کہیں ذکر ہمارا کرتے پیارگر ہوتا کہیں ذکر ہمارا کرتے ہمارا کرتے بہت اچھا ہے بہت چاند دیکھ کے تاروں کو بھی آواز کٹ ہو گئی کنیکشن چلا گیا لگتا تم سے الفت کی تمنا رہی بار آور پر تم سے الفت کی تمنا رہی بار آور پر کیا تمہیں جیت کے دل اپنا بھی ہارا کرتے بہت اچھا ہے بہت بہت شکریہ اور تم کو گر ہم سے شکایت ہی ہمیں کہہ دیتے تم کو گر ہم سے شکایت ہی ہمیں کہہ دیتے کوئی شکوا یا گلہ ہم سے خدارہ کرتے بہت خوب کہ حادثیں ایسے بھی دنیا میں تو پیش آتے ہیں راستہ بھول گئے کوئی نظارہ کرتے ایسے بھی دنیا میں تو پیش آتے ہیں راستہ بھول گئے کوئی نظارہ کرتے اور ہم نے خود اپنی نگاہوں سے اٹھایا نہ نقاب ہم نے خود اپنی نگاہوں سے اٹھایا نہ نقاب اولا ہی نہ پڑا دید قیارہ کرتے ہم نے خود اپنی نگاہوں سے اٹھایا نہ نقاب اوصلہ ہی نہ پڑا دید قیارہ کرتے اور روح تارس ہے کہ سنتے رہتے تھے نظر لگنے کے قصے تارک سنتے رہتے تھے نظر لگنے کے قصے تارک کہ یہ تھا کہ نظر اس کی اتارہ کرتے بہت خوب بات سننا بھی ہماری جو گوارہ کرتے کیسے ممکن تھا کہ وہ ہم سے کنارہ کرتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے جناب یہ تھے جناب ڈاکٹر تارک انوے باجہ صاحب لندن سے اب ہمارے پہلے سیکشن کے آخری شاعر ہیں پہلے سیکشن جو ہے ان کا ایک شعر ہے کہ زمانے کی حقیقت جانتا ہوں زمانے کی حقیقت جانتا ہوں جسے دیکھوں اسے بے نام لکھوں چھوٹی عمر میں آپ برطانی آگئے تھے بطن پاکستان بطن سانی آپ کا انگلینڈ ہے زمانہ طالب علمی سے شاعری کر رہے ہیں لیکن بقاعدہ شاعری آپ نے انیس سوٹھانوے سے مسلسل شروع کی آپ کی سترہ کتب مظریاں پہ آ چکی ہیں جن میں دو پنجادی آٹھ اردو ایک اردو نظموں کا منجموعہ ہے دو ہمی پیتھے کی کتابیں ہیں اور ناکو حمد کی بھی دو ہیں ایک کتاب زیر تباہ ہے پیشے کے لئے آپ سے آپ ہمی پیتھے دیکٹر ہیں میری مراد دیکٹر منامہ رمان کنڈے صاحب سے ہے تو میرے بخواست ہے مہتر منامہ رمان کنڈے صاحب سے اپنا کلام پیش کریں جی بہت بہت شکریہ جناب دیکٹر صاحب شکریہ میں محترمہ صدر صاحب سے اجازت طلب کرتا ہوں جی ارشاد فرمائی اعطا ہو جائے ڈکٹر اجمل نیازی صاحب کتین اشار ہیں میرے سامنے دوستوں سے شیئر کرتا ہوں ہم اکیلے ہی سہی شہر میں کیا رکھتے تھے دل میں جھانکو تو کئی شہر بسا رکھتے تھے بسا رکھتے تھے کوئی شک نہیں ہے پاڑا ہے یہ بھی اب یاد نہیں ہے کہ خدا رکھتے تھے اس طرح تازہ خداوں سے پڑا ہے پالا یہ بھی اب یاد نہیں ہے کہ خدا رکھتے تھے دے گئیں جانے کہاں گرم ہوائیں ان کو دے گئیں جانے کہاں گرم ہوائیں ان کو بھول سے لوگ جو دامن میں سبا رکھتے تھے کھوئے ہوئے کو شہر میں ڈھونڈا کہاں کہاں ڈھونڈا کہاں کہاں ڈھونڈا کہاں کہاں ڈھونڈا کہاں 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 منزل کی دھون میں چل تو پڑا پر نہ پوچھئے راہ سفر میں ہوسلا پوچھا کہاں کہاں ڈھونڈا کہاں 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 ڈھونڈا کہاں 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 بستی کو دیاری آگ لگانے سے قبل سوچ بستی کو میری آگ لگانے سے قبل سوچ بدلا جو اس کا ہوگا تو ہوگا کہاں کہاں بھولا بھولا نہ بن کے اچھی طرح یاد ہے مجھے بھولا نہ بن کے اچھی طرح یاد ہے مجھے کس کس نے ہے دیا مجھے کس کس نے ہے دیا مجھے دھوکا Initially major یہ ہے دیا مجھے دھوکا کہاں کس آئے ہیں بے شمار مراحل حیات میں آئے ہیں بے شمار مراحل حیات میں کچھ یاد نہیں گر کے میں سٹنبھلا کہاں کہاں یاد نہیں گر کے میں سٹنبھلا کہاں کہاں علفت کی راہ چلتے ہوئے کھا کے ٹھوکریں علفت کی راہ چلتے ہوئے کھا کے ٹھوکریں مت پوچھ دل کا آئینہ مکترج کرتا ہوں سٹنبھلا کہاں 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 بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوبصورت ترنم بھی بہت خوبصورت شکریہ کوشش کر رہا یہ تھے جناب ڈاکٹر مناور کنڈس صاحب برطانیہ سے اب میں پھر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سلمان سیف صاحب کون ہیں وہیں ہیں یا کوئی اور ہیں تصویر نہیں آئی جی جی سلمان سیف جو ہے یہ وہ نہیں ہے ان کو میں نے لنکس پیجا ہے یہ شامل اچھا صرف سن رہے ہیں چلو ٹھیک ہے جی ساکھ ساکھ ایک بینٹ میں معذرت چاہوں گی آپ پہلے میں سنا دوں کیونکہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے اچھا اللہ تلافظل کریں یہ مسارت انجل صحبہ ہے نا آپ تو جی آپ کا یہ مسارت انجل صحبہ ہیں جو دلی سے جن کا تعلق ہے آپ نے دسویں کلاس اشاری کا آغاز کیا تھا اور ایک کتاب ان کی آ چکی ہے بے شمار مقالات لکھ چکی ہیں ایوارٹ ان کو مل چکے ہیں درس و تردیس سے وابستہ ہیں ان کا ایک شیر ہے تمام کشتیاں دل کی ڈبوتا رہتا ہے تمام کشتیاں دل کی ڈبوتا رہتا ہے یہ کونڈ بیٹھ کے ساہل پر روتا رہتا ہے اچھا مطلبہ تو میں درخواست کروں گا مہترمہ مسارت انجل صحبہ 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 اپنا کلام پیش کریں جی شپریہ جی جی اجازت ہے صدر صحبہ کی جی میرے شاہد جی بے شاہد مزل کا مطلع ہے مسلسل سیدھی راہوں سے تمہیں دھوکا بہت ہوگا مگر یہ زندگی جب ہے تمہیں چلنا بہت ہوگا ہزاروں سلوٹیں بکری پڑی ہیں سرد بستر پر ہر ایک کروٹ سے اس کی درد کا رشتہ بہت ہوگا ہر ایک کروٹ سے اس کی درد کا رشتہ بہت ہوگا میں پھولوں سے لڈی شاکوں کو جب دیکھوں تو لگتا ہے میں پھولوں سے لڈی شاکوں کو جب دیکھوں دیکھوں تو لگتا ہے لپٹ کر وہ کبھی ان سے یہاں رویا بہت ہوگا لپٹ کر وہ کبھی ان سے یہاں رویا بہت ہوگا اور نہیں لکھے گئے یوں ہی ہم ایک دوجہ کی قسمت میں جی سماعت فرمائیے گا کہ نہیں لکھے گئے یوں ہی ہم ایک دوجہ کی قسمت میں تمہیں میں نے مجھے تم نے کبھی مانگا بہت ہوگا تمہیں میں نے مجھے تم نے کبھی مانگا بہت ہوگا شکریہ لکی رہے ہیں لکی رہے ہیں میرے ہاتھوں میں اس کے پاؤں میں چھالے لکی رہے ہیں مجھے قسمت نے شاید عمر بھر ڈھونڈا بہت ہوگا نظر آتی ہیں کتنی کرچیاں آئینہ دل میں کوئی بے رنگ سا لمحہ یہاں ٹھہرا بہت ہوگا اور سماعت فرمائیں کہ مسلسل رونے والوں میں میری مسکان کافی ہے اندھیری رات میں چمکا تو ایک تارہ بہت ہوگا شکریہ اور خاص یہ شیئر سنیں کہ بس اپنی بند آنکھوں کو ذرا سا کھول کر رکھنا بس اپنی بند آنکھوں کو ذرا سا کھول کر رکھنا یہ تم نے سوچ رکھا ہے کہ وہ اچھا بہت ہوگا اور میں یوں ہی ڈھل نہیں سکتی کسی پتھر کی مورت میں کسی ظالم نے مجھ کو مدتوں سوچا بہت ہوگا کسی ظالم نے مجھ کو مدتوں سوچا بہت ہوگا اور غزل کا مختب بیان کر رہی ہوں کہ میری آنکھوں سے جو جو حیرانیہ بھی لے گیا انجم مجھے معلوم ہے کوئی میرا اپنا بہت ہوگا جی اجازت ہو تو ایک غزل اور آپ کے نام جی نم چراغوں کو جلانے کا وسیلہ مل گیا نم چراغوں کو جلانے کا وسیلہ مل گیا اس کی یادوں سے مجھے کل ایک لمحہ مل گیا مل گیا اس کی یادوں سے مجھے کل ایک لمحہ مل گیا جانے کس جانے بلاتی پیاس یہ اچھا ہوا جانے کس جانے بلاتی پیاس یہ اچھا ہوا اس کی پلکوں پر رکھا شبنم کا قطرہ مل گیا اس کی پلکوں پر رکھا شبنم کا قطرہ مل گیا اور روشنی کرنے لگے جگنو سمٹ کر خواب میں روشنی کرنے لگے جگنو سمٹ کر خواب میں کیا میری آنکھوں میں ان کو پھر اندھیرہ مل گیا میری آنکھوں میں ان کو پھر اندھیرہ مل گیا شکریہ پیاس نے پہنچا دیا سہرہ کی تپتی دھوپ میں پیاس نے پہنچا دیا سہرہ کی تپتی دھوپ میں دشت میں بہتا ہوا کل ایک دریا مل گیا دشت میں بہتا ہوا کل ایک دریا مل گیا راستے اپنے ہمیشہ سے جدا ہی تھے مگر جب کبھی میں نے اسے شدت سے مانگا مل گیا بہت اچھا ہے جیسے کہا ہے دومارہ پڑھیں راستے اپنی ہمیشہ سے جدا ہی تھے جب کبھی میں نے اسے شدت سے مانگا مل گیا اس کی وہ روشن نگاہیں جب میری منزل بنی اس کی وہ روشن نگاہیں جب میری منزل بنی جیسے ایک بے نور چہرے کو اجالہ مل گیا جیسے ایک بے نور چہرے کو اجالہ مل گیا اور آخری شہر ہے غزل کا کہ پھر سمٹ آئی میرے حصے میں تنہائی تو کیا پھر سمٹ آئی میرے حصے میں تنہائی تو کیا اس کو تو آخر کوئی کہنے کو اپنا مل گیا بہت اچھا ہے بہت 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 شکریہ ایتی محترمہ مسورت انجم صاحبہ ڈلی سے ہم ڈلی سے اب بھارت سے بھارت میں رہتے ہوئے ناگ پور چلتے ہیں جہاں پہ ایک بہت پختہ شاعری کرنے والے ہمارے محترم برست جانچہ مشاہد شاہد شاہد پسیس رکھتے ہیں اور میری برخواست ہے آپ کا شین ہے کہ میں مطلبگار شفاعت ہوں فقط اللہ سے مطلبگار شفاعت ہوں صرف اللہ سے فیض کا فقدان ہے دنیا دنیا تیرے اسباب بہترم شمشاد شاہد صاحب بہت شکریہ شاہد شاہد صاحب نور گندے صاحب صدر محترمہ کی اجازت سے ایک کلام جی ارشاد کہا ہے کہ ہمیشہ فکر میں اپنی مگن ہے ہمیشہ 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 فکر میں اپنی مگن ہے ہمیشہ 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 اور سانی مطلع دیکھیں بلہ کی میرے سینے میں جلن ہے بلہ کی میرے سینے میں جلن ہے ہتن سے چور ہر عزوے بدن ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور دکھاوے کے لیے میں ہس رہا ہوں دکھاوے کے لیے میں ہس رہا ہوں اگرچہ آج پر دل کی گھٹن ہے دکھاوے کے لیے میں ہس رہا ہوں اگرچہ آج پر دل کی گھٹن ہے اور بغاوت کی تھی میں نے بھی فرشتو بغاوت کی تھی میں نے بھی فرشتو میرے حلکوم پر نقشے رسن ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بغاوت کی تھی میں نے بھی فرشتو میرے حلکوم پر نقشے رسن ہے بہت شکریہ سمجھنا مت اسے پھولوں کی وادی سمجھنا مت اسے پھولوں کی وادی یہ دنیا نردائی کانٹوں کا بن ہے بہت شکریہ سمجھنا مت اسے پھولوں کی وادی یہ دنیا نردائی کانٹوں کا بن ہے اور صداقت کا نہیں ہے مول کوئی صداقت کا نہیں ہے مول کوئی عجب اے دل زمانے کا چلن ہے عجب اے دل زمانے کا چلن ہے اور کہا میں نے بہت ہو خوبصورت کہا میں نے بہت ہو خوبصورت جواب آیا تمہارا حسن زن ہے بہت خوبصورت بہت شکریہ یقیناً وہ کوئی مومن ہی ہوگا یقیناً وہ کوئی مومن ہی ہوگا جو باندھے ہوئے سر پر کفن ہے جو باندھے ہوئے سر پر کفن ہے اور مفتہ پیش کرتا ہوں جالاً اس کو راس آئے تو کیسے جالاً اس کو راس آئے تو کیسے اندھیرہ شاد جس کا پیرہن ہے اندھیرہ شاد جس کا پیرہن ہے بہت خوبصورت شاہد صاحب اگر اجازت ہو تو ایک خالص غزل پیش کروں جی جی صاد صادر صاحبہ صاحب جی ہم نے تو کی تھی خواہش دیدار زیر لب کی تھی خواہش دیدار زیر لب کیوں مسکر آ کے چل دیئے سرکار زیر لب زیر لب ہم نے تو کی تھی خواہش دیدار زیر لب کیوں مسکر آ کے چل دیئے سرکار زیر لب اور شیر کہا ہے دونوں جہاں ہمارے سور جائیں گے حضور دونوں جہاں ہمارے سور جائیں گے حضور بس ایک ذرا سا پیار کا اظہار زیر لب ایک ذرا سا پیار کا اظہار زیر لب اور شکریہ شکریہ واجوہ صاحب اقرار پر ہے آپ کے قائم میرا وجود اقرار پر ہے آپ کے قائم میرا وجود بارے خدا نہ کیجئے انکار زیر لب بارے خدا نہ کیجئے انکار زیر لب اور شیر دیکھیں یوں بے ہجاب سیر کو جایا نہ کیجئے یوں بے ہجاب سیر کو جایا نہ کیجئے باتیں ہزار کرتے ہیں اغیار زیر لب باتیں ہزار کرتے ہیں اغیار زیر لب اور ویسے تو شیر گوئی سے میری خفاں ہیں وہ اچھا ویسے ویسے تو شیر گوئی سے میری خفاں ہیں وہ پر گنگناتے ہیں میرے اشعار زیر لب گنگناتے ہیں میرے اشعار کتنا حسی ہے آپ کا انداز گفتگو بہت اچھا ہے کتنا حسی ہے آپ کا انداز گفتگو پڑھتے ہو جیسے صبح کا اخبار کتنا حسی ہے آپ کا انداز گفتگو پڑھتے ہو جیسے صبح کا اخبار اور مقتہ دیکھیں اس میں ایک حدیث کو باننے کوشش کی ہے جرت اگر ہے شاد تو کر احتجاج ظلم بہت اچھا ہے جرت اگر ہے شاد تو کر احتجاج ظلم ظاہر میں کرنا پائے تو کر یار زیرے لب ظاہر میں کرنا پائے ماشاءاللہ تو کر یار زیرے لب ہم نے خواہش دیدار زیرے لب کیوں مسکرہ کے چل دیئے سرکار زیرے لب بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت لب لہجہ میں سنا رہے تھے شکریہ بھئی اب ناک پر سے ہم چلتے ہیں جینیٹا میں جہاں ہمارے ایک اور بہت خوبصورت لب لہجہ کے شاعر ربائی غزل نظم قطعت اور نفسر بھی لکھتے ہیں میری مراد جناب کامل جینیٹوی صاحب سے ہے آپ سے درخواست ہے کہ وہ اپنا کلام پیش مائے محترم جناب کامل جینیٹوی صاحب صدر محترمہ کی اجازت سے محترمہ چند اشار حاضر کا رہا ہوں سماتی جی ارشاد لمحہ لمحہ زندگی دینے لگی صدمے یہاں لمحہ لمحہ زندگی دینے لگی صدمے یہاں بھیڑ میں اغیار کی کھونے لگے اپنے یہاں سماتی جگہ کہ حشر کیا ہو اس سے کیا لینا حشر کیا ہو اس سے کیا لینا یہ کیا کم ہے کہ آج پتھروں سے جنگ کو آمادہ ہیں شیشے یہاں پتھروں سے جنگ کو آمادہ ہیں شیشے یہاں پتھروں سے جنگ کو آمادہ ہیں شیشے سمات کیجئے کہ وقت کے صفاق ہاتھوں وقت کے صفاق ہاتھوں نے مٹھائے کتنے نام ہو گئے مسمار کیسے کیسے کاشانے یہاں وقت کے صفاق ہاتھوں نے مٹھائے کتنے نام ہو گئے مسمار کیسے کیسے کاشانے یہاں روڑا ہے شاہ راہوں پر تاثر کا غبار ان راہ شاہ راہوں پر تواسر کا غبار ہر گلی ہر موڑ پر بیٹھے ہیں سناٹے یہاں ہر گلی ہر موڑ پر بیٹھے ہیں سناٹے یہاں یہ یوسف کناہ نہیں ہوں یوسف کناہ نہیں ہوں جانتا ہوں میں مگر جانتا ہوں میں مگر راہ گیا ہوں کس لیے مت پوچھئے بکنے یہاں مگر جانتا ہوں میں مگر جانتا ہوں کس لیے مت پوچھئے بکنے یہاں حق بیانی پر کوئی رکھتا نہیں ہے اپنے کان حق بیانی پر کوئی رکھتا نہیں ہے اپنے کان کذ گوئی کے مگر بن جاتے ہیں کس سے یہاں خوبیانی پر کوئی رکھتا نہیں ہے اپنے کان کذ گوئی کے مگر بن جاتے ہیں کس سے یہاں مکتہ سمات کیجئے کہ وہ کوئی اپنا اوکا میں لیا پرایا شک ہو وہ کوئی اپنا اوکا میں لیا پرایا شک ہو ہر کسو ناکس کا استقبال ہے میرے یہاں وہ وہ کوئی اپنا ہو کاملیا پرایا شک ہو ہر کسو ناکس کا استقبال ہے میرے یہاں مہترمان کی اجازت ہو تو میں ایک مطلعہ دو تیشے سرمان شاہد کر دوں پوشش کرتا ہوں مطلعہ کر رہا ہوں برائے مطلعہ کوئی ہے شریف تو کہہ دیتا ہے دیوانا مجھے کوئی کوئی وحشی تو کہہ دیتا ہے دیوانا مجھے کوئی کسی انوان سے کہتا نہیں اپنا مجھے کوئی میں اپنی ذات میں شاید کے پیچیدہ مممہ ہوں واہ پیچیدہ مممہ ہوں میرے نظر دیکھ آ کر یوں بھی نہ میرے نظر دیکھ آ کر بھی نہ یوں سمجھا مجھے کوئی مجھے کوئی مجھے کوئی مجھے کوئی میرے نظر دیکھ آ کر میرے نظر دیکھ آ کر میرے نظر دیکھ آ کر بھی نہ یوں سمجھا مجھے کوئی مجھے شیر میں بطور خاص سمات کی جائے تو باں کھولوں تو آتے ہیں کئی الزام میرے سر باں کھولوں تو آتے ہیں کئی الزام میرے سر مگر خاموش بھی رہنے نہیں مجھے کوئی مجھے کوئی باں کھولوں تو باں کھولوں تو آتے ہیں کئی الزام میرے سر مگر خاموش بھی رہنے نہیں دیتا مجھے کوئی اللہ اور یہ خاصت کر رہا ہوں کہ میں اپنے جسے احباب میں پہچانا جاتا ہوں مجھے کوئی خاصت کر رہا ہوں اپنے جسے احباب میں پہچانا جاتا ہوں یہ نام مکن کہ اب کر پائے بے چہرہ مجھے کوئی کسی نے بخش دی سانسوں کی سرگم میرے شہروں کو خاصت کر رہا ہوں کسی نے بخش دی کسی نے بخش دی سانسوں کی سرگم میرے شہروں کو کسی نے بخش دی سانسوں کی سرگم میرے شہروں کو غدل کی شکل میں دیکھا گیا پڑھتا مجھے کوئی کسی نے بخش دی سانسوں کی سرگم میرے شہروں کو غدل کی شکل میں دیکھا گیا پڑھتا مجھے کوئی میں اپنی شہرہ جیس کا تنہا مسکھ بہاں مجھے جناب میں اپنی شہرہ جیس کا تنہا مسافر ہوں میں اپنی شاہ ہرا ہے جیسٹ کا تنہا مسافر ہوں دکھائے گا میرا وجہ دانی رشتہ مجھے کوئی وہاں میں اپنی شاہ رہے جیسٹ کا تنہا مسافر ہوں دکھائے گا میرا وجہ نہیں رشتہ مجھے کوئی شاہ فرمائیے میں جب جب حال پر کرتا ہوں اپنے اکتفا کا مل میں جب جب حال پر کرتا ہوں اپنے اکتفا کامل میں جب جب حال پر کرتا ہوں اپنے اکتفا کامل تنہا دیتا ہے پھر ماضی کا خسانہ مجھے کوئی کامل کامل سنا سنا دے تا ہے پھر ماضی کا افس نہ مجھے کوئی کسی انوان سے کہتا نہیں اپنا مجھے کوئی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت کلام خوبصورت لہجہ میں سنایا بہت اچھا لگا بہت ہوای بہت اب میں جس شائرہ کو دعوت کلام دے رہا ہوں وہ بھی فیملی ڈاکٹر اجمن نیازی کے بہت قریب ہیں میری مراد صوبیہ خان نیازی صاحب سے ہیں آپ کالم نیبار شائرہ عدیبہ اور نات خان ہیں دو کتابیں آپ کی چھپ چکی ہیں دو زیر طبع مرس تدریس سے بابستگی ہے نہور سے تلق ہے بے شمار ایوار مل چکی ہیں ایک ایوار جو خاص ہے وہ فاطمہ جناہ گولڈ میڈل آپ کو مل تھا اور وہ کہتی ہیں یہ جو خوشبو ہے چار سو میرے یہ جو خوشبو ہے چار سو میرے آپ جیسے کہیں آپ جیسے کریں اور کچھ سو نیازی صاحب کے بارے میں بتا سکے شکریہ آپ کی آواز بہت کم آری ہے سو برابر لگائی اب آواز آئی ایلو ٹھیک ہے آواز آ رہی جی آ رہی سدر صاحبہ کی اجازت سے میڈم بہت ارشاد صاحب بہت صاحب صاحب آپ نے سمجھا کہ مجھے جو مشاہرہ ہے اس نے مجھے کچھ ارز کرنے کی صادق آپ نے بکھی اور آپ کے ساتھ صدق 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 صحب خراب کی اور وہ پھر اس دنیا سے چلے گے تو ان کے لیے میں کیا کہہ سکتی ہوں میں چیز ہم ان کے پیچھے تھے اور ان کی حوصلہ جو ہیں اور جو انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا وہ ہمیشہ یاد رہے گا سکتی کالم نیساری میں شاید اس طرح سے وہ انسان کو میرے خیال سے وہ بھی ان کے ساتھ بندہ ٹیک ہدا تھا تھا وہ جس طرح سے اس کو ساتھ لے کے چھتے تھے بہت بڑی بات تھی جو ساتھ کی خواب اور ان کے اشار چند میں آپ تھی حد سے پیش کروں گی کھونا چاہتا ہوں کچھ کھونا چاہتا ہوں میں ہون چاہتا ہوں کچھ کھونا چاہتا ہوں میں ہون چاہتا ہوں اور تیری جاگتی آنکھوں میں سونا چاہتا ہوں اور شیر ہے کہ تیر ہے جلووں کا تجھے دونا چاہتا ہوں بہت 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 تیرے سامنے بیٹھ کے میں میں ہونا چاہتا ہوں غزل کے چاند اشار ہر ایئر فون نکال کے پڑے تو بہتر ہوگا چاہتا چاہتا رہ بت دیوانے ملے نئی رت میں بدلا تو سب کچھ مگر نئی رت میں بدلا تو سب کچھ مگر وہی درد ہم کو پرانے ملے پرانے ملے اور ملے بہانے ملے ہر ایک سامت پہلی ہے خوشبو دری ہر ایک سامت تیرے دیوانے ملے بہت خوب بہت خوب شکریہ شکریہ مجھے ساتھ صاحب آگے مشاعرہ شروع کروائیے یہ بہتر پڑھ لی ہے یہ تھی مطرمہ صوبیہ نیازی شہبہ تو اب صدر مشاعرہ سے پہلے ہمارے پاس ایک شاعرہ ہیں تو میری مراد ہے فرین چودری شہبہ سے آپ کا تعلق اسلام آباد سے ہے ساتھ کتابیں آپ کی چھپ چکی ہیں آپ کو فیض امن ایواد کے علاوہ پچیس سے تیس ایواد اور بھی ملے ہیں آپ انیورسٹی میں درست و تردیس سرنجام دے رہی ہیں آپ کہتے ہیں کہ مجھے بھی پیاس کے سہرہ میں بٹکایا گیا ہے مجھے بھی پیاس کے سہرہ میں بٹکایا گیا ہے مگر ایڑی سے میری موجزہ باندھا نہیں ہے مطرمہ مطرمہ فرین چودری شہبہ موجود نہیں ہے موجود نہیں ہے لگ رہا نہیں دا گئی انکو کافی دیر سے دیں گی کافی دیر سے نہیں لگ رہا رہی ہے نہیں ہے تھوڑی دیر پہلے تھی سارا مشاہرہ سنا ہے تھوڑی دیر پہلے تھی جیکن اب بعد میں مشکل مشاہرے کی روایت کے خلافہ اگر صدر صاحب دعوت کلام دی جائے انٹرنیٹ کا پرابلم ہو گیا ہوگا ہو سکتا ہے انہوں نے ویسے مجھے پہلے دکھا تھا کہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہو گیا تو پھر نہیں آؤں گی ویسے میں آؤں گی لگ رہا ہے کوئی ادھر مسئلہ تھا انٹرنیٹ کا پرابلم ہو گیا لائٹ گم ہو گیا یہ بھی ہو سکتا ہے لائٹ چلی جائے انہوں نے سب کو سنا اپنے سنانے کی باریاں ہی کو چلی گی آنے وہ انٹرنیٹ ہے جی صدر صاحب کیا حکم دیتی ہیں پھر جی جی وہ شہرے کو میرا خیالے کے آگے چلائیں اور بہت لوگ تگریبنٹ ڈھائی گھنٹے ہو گیا اسے بھی زیادہ ہو گیا جی کہ پھر آپ ہی رہتی ہیں ہمارے درمیان صدر میں شہر ہے جی جی آزر ان سے اندر خاصت ہے کہ وہ اپنا کلام سنائیں صدر صاحب ایک دفعہ پھر کروا دیں بہت سے لوگ بہت میں شامل ہو گیا صدر مقصودہ حسین صاحبہ ہیں آپ کی چھے کتب چھپ چکی ہیں انیس سو چینوے سے شائری جاری ہے پی آئی ڈی آپ نے کی ہوئی ہے اور پی آئی ڈی کا مقالہ جو ہے جرمن سے چھایا ہوا تھا آپ کا بائی شہر پنڈرادن خواہ ہے لیکن اس وقت آپ اسلام آباد میں رائش رکھتی ہیں آپ کا ایک شیر اور میں سنا دیتا ہوں دیئے دوستوں نے صدا ہم کو دھوکھے دیئے دوستوں نے صدا ہم کو دھوکھے کہ سادہ دلی ہی بنی اب سزا ہے بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر ساجد صاحب اور سمندر انٹرنیشنل جرمنی کی شکر گزاروں کی انہوں نے مجھے مدعو کیا اور آتے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ سر میں ہو لے پڑے اور آپ نے مجھے صاحب صدر بنا دیا شاید کوئی آپ کی اور صاحب صدر کی سازش ہوگی کہ آج کسی کو ہم اس طرح پکڑ کے بٹھا دے بہت بہت شکریہ اور آپ کو میں مبارک دیتی ہوں اتنے کامیاب مشاعرے کی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اور پتہ نہیں چلا کہ اتنا وقت گزر گیا ہے اور دوسری بات یہ کہ میں نے آج اتنے اچھی آوازوں میں مشاعرہ سنا ہے کہ مجھے بہت ہی اپنے پر غصہ آ رہا تھا کہ ہم نے کیوں نہیں کوئی آواز اس طرح کر کے سنانے کی کوشش کی کبھی تو میں آپ کی ایک دفعہ پھر شکر بتا تو میں مقتصر سا پہلے ایک نصر تو آج آج پر سنا دے آپ نہیں نہیں میں یہ رسک نہیں لے سکتی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں بھلائی جاؤں گا اچھا اچھا پہلے ایک نصر اور پھر میں ایک قسم کروں گی زیادہ ویسے میں نصر میں کہتی ہوں اور انچھے کتبیں میری ایک شاعری کی ہیں پانچ میری نصر کی ہیں ایک ابھی حالی میں آئیے تھوڑا سا جہاں اور اکتوبر میں اس کی لانچنگ ہوئی ہے اسلامباد سے اور یہ ہے مصر کے بارے میں اس کی تاریخ اور مہنگئی تھی وہاں پر لکھتی ہے جو نظم میں عرض کرتی ہوں بھلا ایسا جو ہو جائے بھلا ایسا جو ہو جائے کہ میری انگنت باتیں بھلا ایسا جو ہو جائے کہ میری انگنت باتیں اداسی میں گھری ساری اداسی میں گھری میری وہ ساری انگنت باتیں وہ ساری ان کہی باتیں وہ ساری انگنت باتیں وہ ساری ان کہی باتیں وہ باتیں آج تک جو میں وہ باتیں آج تک جو میں کسی سے کہنا پائی ہوں اچانک اس سے میں کہہ دوں اچانک اس سے میں کہہ دوں وہ ساری انگنت باتیں وہ ساری ان کہی باتیں کسی سے کہنا پائی ہوں اچانک اس سے میں کہہ دوں کبھی دیکھوں میں ایک سپنا کبھی دیکھوں میں ایک سپنا سہانا جاگتی آنکھوں کبھی دیکھوں میں ایک سپنا سہانا جاگتی آنکھوں کہ جیسے وہ مسافر جو کہ جیسے وہ مسافر جو گیا تھا چھوڑ کر مجھ کو کہ جیسے وہ مسافر جو گیا تھا چھوڑ کر مجھ کو یوں ہی ایک دن اچانک ہی کسی خاموش لمبے میں بس ایک دم بھی پلٹ آئے ایک دم سے پلٹ آئے بھلا ایسا جو ہو جائے بہت خمین آمین بہت خمین اب ایک چھوٹی سی غزت شولہ عشق میں لپک ہوتی شولہ عشق میں لپک ہوتی کس قدر زیست یہ سبک ہوتی شولہ عشق میں لپک ہوتی کس قدر زیست میں سبک ہوتی یہ تو اچھا ہے ہم اکیلے ہیں یہ تو اچھا ہے ہم اکیلے ہیں بس ہوتا کہاں کسک ہوتی یہ تو اچھا ہے ہم اکیلے ہیں بس ہوتا کہاں کسک ہوتی آپ آئے آپ آئے ہیں اس طرف پر آپ آئے ہیں اس طرف پرنا گنچے کھلتے نہ یہ مہک ہو بہت ہوتی شما ہے زیر بارے پروانا شما ہے زیر بارے پروانا ورنہ شولے میں کب لپک ہوتی کب لپک ہوتے اور اس کو بادے سبا نچھیڑا ہے اس کو بادے سبا نچھیڑا ہے گل کے کھلنے میں کیوں چٹک ہوتی اور دیکھتی آپ کی اگر صورت دیکھتی آپ کی اگر صورت میری آنکھوں میں ایک چمک ہوتی بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت خوب چٹک والا ایک دفعہ شہر اور تنازی میر بنی جی جی میں ضرور سنا ہوں گی کہ اگر آپ لوگ اب تک سننا چاہ رہے ہیں جی ہم ماتنگوش ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور غزل وہ کہ میں نظم زیادہ کہتی ہوں لیکن آج کیونکہ یہاں سب ہی نے غزلیں پیش کی تو میں بچرت کر رہی ہوں کہ دلِ مستر کو کب کرا رہا ہے دلِ مستر کو کب کرا رہا ہے اچھا مستر ہے وہ جو آئیں تو پھر بہار آئے بہار آئے بہار آئے بہار آئے دلِ مستر کو کب کرا رہا ہے وہ جو آئیں تو پھر بہار آئے اور میں بھی زندہ رہوں اسی کے لیے میں بھی زندہ رہوں اسی کے لیے وہ بھی ملنے کو باہر باہر آئے باہر باہر آئے وہ بھی ملنے کو باہر باہر آئے باہر آئے اور کس کی تصویر ہے ان آنکھوں میں آینہ دیکھ کر خمارہ ہے کس کی تصویر ہے ان آنکھوں میں آینہ دیکھ کر خمارہ ہے آینہ دیکھ کر خمارہ ہے کیونکہ آینے میں اس کی تصویر نظر آئے گی اب عذاب و ثواب وہ جانے اب عذاب و ثواب وہ جانے زیست اپنی تو ہم گزار آئے اب عذاب و ثواب وہ جانے زیست اپنی تو ہم گزار آئے پاس آؤ کہ علچنیں کم ہوں پاس آؤ کہ علچنیں کم ہوں کچھ تو اس دل کو بھی کرا رہا ہے یہ شود بھی رکھ لیں یہ دکسہ بھی ذرا ایک دفعہ بھوٹ کر دیں ان کو یہ حمید صاحب کے گھر سے آ رہا ہے یہ ہو گئے ہو گئے بعد بہت شکریہ پاس آؤ کہ علچنیں کم ہوں پاس آؤ کہ علچنیں کم ہوں کچھ تو اس دل کو بھی قرار آئے اور ملنا پائی وفا زمانے میں ملنا پائی وفا زمانے میں دوست دشمن کو ہم پکار آئے آپ بیٹھے ہیں میرے پہلوں میں شاید اب موسمیں بہار آئے شاید اب موسمیں بہار آئے اور ہم سکون کی تلاش میں تھے مگر ہم سکون کی تلاش میں تھے مگر تیری محفل سے بے قرار آئے بہت عجیبہ بہت اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ اس سے ملنے کو آنکھ ترسے ہے اس سے ملنے کو آنکھ ترسے ہے ترسے ہے لوگ ملنے کو یوں ہزار آئے بہت اچھا اس سے ملنے کو آنکھ ترسے ہے لوگ ملنے کو یوں ہزار آئے ہزار آئے چاہتی ہوں میں جس کو مقصودہ چاہتی ہوں میں جس کو مقصودہ کاش اس کو بھی اعتبار آئے بہت خوبصور مستر کو کب قرار آئے بہت اچھا ہے بہت شاندار کیا کہیے استادانہ کلام کیا کہیے بہت اچھی قدر تھی بہت خوش کچھ اور اچھ رہے ہیں حق ادا کر دیا آپ نے جی میں بہت گبر آ رہی تھی کہ اتنے بڑے بڑے شائروں میں میں تو بس ویسے ہی ہوں بہت اچھا کلام اچھا بہت نوازش اور اب بشاری کے اقتطام ساکھ ساجد صاحب شکریہ محترمہ صدر صحبہ آپ نے ہماری دخواست بھی یہ قبول کی جب ہم مشکل حالات میں تھے صدر مشہر نہیں آ رہی تو میں تمام سامین کا شاعر اور شاعرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ورنہ کون جو ہے اتنا ڈیر تک جاگتا ہے علیہ پاکستان میں کافی ٹائم ہو گیا ہے تو ہماری طرف سے سب کی طرف سے شکریہ اور اللہ تعالیٰ فیر انشاءاللہ مل آئے گا و فی امان اللہ انشاءاللہ فی امان اللہ خدا حافظ فی امان اللہ سلام علیکم ورس اللہ وبرکاتہ خدا حافظ خدا حافظ